جائے گرو جی شکرانہ گرو جی اننتم اننتم آپ کا شکرانہ آج میں اپنا شکرانہ سکسنگ شیئر کرنا چاہتی ہوں گرو جی نے ریزنٹلی میری مممہ کو پھر سے ایک بار ہیلتھ بلیس کی ہے اس کے لئے بہت بہت شکرانہ گرو جی بہت بہت شکرانہ آپ کا کافی مہینوں سے میری مممہ کو پیٹ میں کافی درد رہتا تھا سٹمک ایک رہتا تھا وہ مطلب کبھی کبھی کچھ جیسے کھاتی تھی آئیلی یا سپائسی تو انہیں کافی درد رہتا تھا دوائی لیتی تھی بس تھوڑی دیر اثر کرتی تھی پھر واپس ایسے مطلب کافی پریشان رہتی تھی کھانی پاتی تھی اچھے سے پریشان رہتی تھی بہت اپنے آپ سے تو میں کہیں مہینوں سے مممی کو بولتی مممی ڈاکٹر کو دکھا اور ڈاکٹر کو دکھا تو مممی بولتی تھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا کوئی بات نہیں دوائی لے لیتی اس رمک ایک کی ٹھیک ہو جائے گا پر بیس میں بہت ابھی کچھ دنوں سے کچھ زیادہ ہی ہونے لگا تھا جب درد ہوتا تھا نا مممی ایک دم ایسے مطلب ڈیلی پڑ جاتی تھی لیڑ جاتی تھی انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا انہیں کچھ اچھا نہیں لگتا تھا بہت پین میں ہوتی تھی تو ہم بھی بہت ڈر گئے میں میری سسٹر میرے پاپا ہم ان کو بہت بولتے تھے مممی پلیس ڈاکٹر کو دکھاؤ پتا چلے کی ہے کیا کیوں ایسا ہو رہا ہے پلیس ڈاکٹر کو دکھاؤ تو فائنلی ممی مان گئی ڈاکٹر کو چیک اپنا چیک اپ کرانے کے لیے تو ہم ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا دو دن بعد کا ملا تو وہ دو دن تو میں بس کمپلیٹلی گرو جی سے یہ بولتی گرو جی پلیس رکشہ کرنا پلیس ایسا کچھ مت دینا جو ایسے دینا کہ ہم جھیل لے کرم تو ہمیں کاٹنا ہے دکھ ہمیں جھیلنا ہے پر اتنا دینا کہ ہم جھیل لیں آپ کے بچے ہیں گرو جی بس من میں یہی منترہ جاپ چل رہا تھا من میں ارداس کر رہی تھی گرو جی ممی پہ کرپا کرنا ممی کو ٹھیک کرنا جو بھی ہو آپ سنبھال لینا تو ممی ڈاکٹر کے پاس گئی ایکچلی ان کو ڈاکٹر نے انڈوسکوپی بولی تھی تو ان کی انڈوسکوپی ہوئی سونوگرافی ہوئی ان کی بلیڈ ٹیسٹ ہوئی ساری ٹیسٹ ہوئی کافی صبح سے گئی تھی شام ہو گئی ساری ٹیسٹ وغیرہ کرنے میں جتنی دیر میری سسٹر اور میں پاپا ممی کے ساتھ جتنی دیر دکٹر کے پاس گئی دیجے میں نے گھر پہ منترہ جاب چلا دیا تھا میری سسٹر بھی گرو جی کو مانتے ہیں تو وہ بھی من میں گرو جی جائے گرو جی جائے گرو جی بول کی ممی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے بس ہم کو یہی تھا کہ جو بھی ہے جو بھی تکلیف ہے وہ تھوڑے میں گرو جی ٹال دینا اتنے میں ٹال دینا کہ ہم ممی بھی سوست رہے اور جلدی ٹھیک ہو جائے تو یہ گرو جی کی گرپہ ہے کہ کچھ بھی نہیں آیا ریپورٹ میں ایک نارمل تھوڑا سا انفیکشن آیا ایسیڈک انفیکشن جو دوائیاں لینے سے ٹھیک ہو جائے گا اس وجہ سے درد ہوتا تھا پیٹ میں تو جب یہ جب سنا جب انڈوسکوپی ریپورٹ سونوگرافی ریپورٹ بلڈ بر سب نارمل آئی تو مطلب اتنا شکرانہ گرو جی کا نکلا اتنا شکرانہ گرو جی بہت بہت آپ رہا شکرانہ پھر سے ممہ کو پہلے بھی آپ نے ممہ کو ہیلتھ بلیس کی تھی پھر سے ممی کو ہیلتھ بلیس کرنے کے لئے بہت بہت شکرانہ اور ہمارے گرو جی اگر آپ گرو جی کو مانتے ہیں آپ کا ڈائریکٹ کریکشن ہے تو گرو جی آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں جیسے ممی کی دو دن میں نے پتا ہے دو دن پہلے اپوائنٹ مورد دو دن میں بہت منترہ جاب کرتی تھی گرو جی سارا دن اڈاز کرتی گرو جی کچھ مت کرنا ممی کو کچھ مت کرنا تو جس دن ممی کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا ای تنگ وینسٹے کا دن تھا تو اس دن مجھے چار بجے صبح میری آنکھ کھلی تو امرت بہلے میں اٹھی میں کوئی نانے کا میں کوئی دم نہیں تو میں اسی وقت اپنے بیٹ پہ بیٹھ کے میں نے منترہ جاب شروع کر دیا امرت بہلے گرو جی کا کٹ دینا منترہ جاب کرتے ہیں کرتے پہ مجھے وہی نیند آ گئی تو اس کے بعد ٹھیک ہے ایسے ہو گئے پھر اب ہے نا میری سسٹر جب ڈاکٹر کے پاس سے آئی تو میں نے اسے پوچھا آپ سے ڈاکٹر نے کیا بولا تو مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ ڈاکٹر نے بولا کہ انفیکشن ہے ون منت ایسٹک انفیکشن ہے پہ سٹمک میں تھوڑا ایسٹ فارم ہو گیا ہے وہ ون منت کی دوائی کا کورس کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا تو دیکھیں سنگر جی یہ بات میرے کو میری سسٹر نے جب وہ آئی تو انہوں نے مجھے بتائی اور جب میں صبح امرت بہلے امرت بہلے منتر جاب کر کے سو گئی تھی تو مجھے گرو جی نے ڈریم ڈرشن دیا میں دیکھتی ہوں ایک ڈاکٹر کا روم ہے ڈاکٹر ہے ممی ٹیبل پہ لیٹی ہوئے اور سامنے دیوار پہ گرو جی کا سوروک لگا ہوا ہے اور ڈاکٹر مجھے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے انفیکشن ہے اور ایک مہینے کا میں دوائی کا کورس دیتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائیں گی اتنے ہمارے پیارے گرو جی گرو جی مجھے امرت بہلے میں ہی ممی کو بلیس کر کے گئے مجھے بتا کے گئے کہ کچھ نہیں اور یہ بات میری سسٹر جب آئی ڈاکٹر کے وہاں سے تو انہوں نے مجھے یہی بات بولی جو گرو جی نے مجھے ڈریم درشن میں بتائی تو اتنا ہمارے ہمارے گرو پاپا ہمارے گرو جی ہمارے اتنا دھیان رکھتے ہیں وہ ہمارے کوئی بھی ارداز کھالی نہیں جاتی ہمارے دل سے نکلی ہوئی کوئی بھی پریئر کھالی نہیں جاتی وہ اتنا ہمارا دھیان رکھتے ہیں جائے گرو جی شکرانا گرو جی بہت بہت شکرانا تو اس طرح انہوں نے ڈریم درشن میں آکے مممہ کو بلیس کیا اور بہت 90% اپنے پہلے کے مممہ کو 10% کشٹ دیا جو انہیں کاٹنا ہے اپنے کرم کاٹنے ہے اتنے پیارے ہیں ہمارے گرو جی جائے گرو جی آپ کو بہت بہت شکرانا لکھ لکھ شکرانا گرو جی انتم شکرانا ہم سب کو بلیس کرنے کے لئے ہم سب بچوں کا دھیان رکھنے کے لئے ہماری ارداز سننے کے لئے گرو جی جائے گرو جی شکرانا گرو جی اب جو تھوڑا بہت بھی ہے وہ بھی آپ ٹھیک کرئے گا گرو جی بس میں آپی سے امیت لگا کے بیٹھی ہوں گرو پاپا جائے گرو جی شکرانا گرو جی ہمارے گرو جی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اگر ہم ڈائریک کنیکشن گرو جی سے بناتے ہیں تو ہمارے سوالوں کا جواب وہ ضرور ضرور دیتے ہیں گرو پاپا تو گرو جی ہم سب کا بھلا کرنا ہم سب کو اپنے بچوں پر اپنی کرپہ بنائے رکھنا ہم آپ ہی کے بچے ہیں گروہ پاپا جائے گروہ جی بہت بہت آپ کا شکرانہ اوم نمش شیوائے شیو جی صدا سہائے اوم نمش شیوائے گروہ جی صدا سہائے اوم نمش شیوائے شیو جی صدا سہائے اوم نمش شیوائے گروہ جی صدا سہائے سنگت جی کوئی بھی سکسن کرتے ہوگا بھول چک ہوئی ہو گروہ جی کوئی بھی بھول چک ہوئی ہو پلیس مجھے ماف کر دینا بس ہم سب پہ اپنی کرپہ بنائے رکھنا گرو جی جائے گرو جی شکرانا گرو جی انانتم شکرانا آپ کا جائے گرو جی سنگر جی جائے گرو جی اوم نمشیوائے شب جی صدا سہائے اوم نمشیوائے میرے پیارے گرو جی صدا سہائے اوم نمشیوائے شب جی صدا سہائے اوم نمشیوائے میرے پیارے گرو جی صدا سہائے سنگر جی یہ میرا پہلا ستسنگ ہے جو میں آن لائن پلیٹ فارم پہ شیئر کر رہی ہوں اور یہ ستسنگ شیئر کرتے وقت اگر مجھ سے کوئی بھی گلتی ہو جائے تو مجھے پلیز ماف کرتے نا گرو جی پلیز میری وانی پہ وراجمان ہو جائیے اور جو آپ چاہتے ہو میں اگزاٹلی وہی بولوں سنگت جی میں گرو جی سے اسوسی ایٹے 2021 سے ہوئی ہوں گرو جی کی کافی ٹائم سے ہی کالنگ ہونے لگ گئی تھی اور میں ڈیسیمبر میں فائنلی گرو جی بڑے آشرم گئی تو سب کی طرح میری لائف میں بھی کوئی پرابلم چل رہی تھی جس کے وجہ سے میں گرو جی مندر پہنچی یا میں کہوں گی گرو جی نے مجھے بلایا ان کا بلانے کا طریقہ بہت ڈیفرن تھا انہوں نے مجھے سمجھ لیجئے کہ بس کھیچ کے اپنی طرف بلایا ویسے میری لائف سٹارٹنگ صحیح بہت صحیح رہی ہے کوئی دکت نہیں ہوئی کسی بھی طریقے سے پیرنس اچھے پریوار پورا اچھا ملا مجھے لاؤڈ بانس ہے فرینز کسی بھی میں کوئی دکت نہیں ہوئی پر میری دوہزار انیس میں شادی ہوئی اور اس کے بعد میری لائف بلکل پلٹ گئی میں اس شادی کو ایکچلی شادی کہیں نہ ہی نہیں شادی کیونکہ وہ ہی دھوکہ تھا پر ہوں گے میرے بھی کچھ کرم تو میں وہاں پر صرف تین ساڑھے تین مہینے رہی ہوں پر مجھے اس شادی سے باہر نکلنے کے لیے مجھے تین ساڑھے تین چار سال کے بیچ لگا ٹائم اور جو لیگل کامپلیکیشنز ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے انڈیا میں جو لیگل سسٹم ہے کتنا سلو چلتا ہے اور اگر دونوں میں سے ایک پارٹی اگر نہیں چاہتی ہوتی تو کتنا مطلب دوسری پارٹی کو حیرس کر سکتے ہیں تو وہ سب طور طریقے اپنائے جاتے ہیں اور اس ورے سے میں بہت حیرس ہوئی جس ورے سے میرا بہت ٹائم گیا اور اس دوران بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم کووڈ سچویشن آگئی اور پھر میرے ڈاڈ سیکنڈ ویو میں ہسپیٹلائزد ہوئے اور وہ سیچویشن اتنی ان کے کرٹیکل ہوگی تھی کہ کبھی بھی مطلب ہوتا روز ہمیں صبح نرز اور ڈاکٹر فون پہ بات کرتے تھے وہ کہتے کرٹیکل ہے تو ہم لائف میں اتنی پرابلم سے گزر رہے تھے اور اس کے بعد ہمیں بہت ڈر تھا ہم بس چاہتے تو اس ٹائم جو میری پرابلم لائف میں چل رہی تھی وہ بلکل زیرو ہو گئے تھی اس ٹائم اس ٹائم بس یہ تھا کہ میرے پاپا میرے فیمیلی بلکل صحیح سلامت بس اور کچھ نہیں چاہیے اور اس دوران میں ہماری پوری فیمیلی بس یوٹیوب پہ بھجن لگا کے ایسے بیٹھے رہتے تھے تو بہت سار اسے بھجن چلتے ہوتے تھے تو اچانک سے ایک بھجن پلے ہوا شکر کرا گرو جی شکر کرا سونیا روڑا جی کا تو وہ مجھے بہت اچھا لگا سنگ بھجن اور اس بھجن میں اتنی پوزیٹیوٹی تھی اس کے لیرکس ایسے تھے یا اواز جو بھی تھا مجھے بہت کنیکشن فیل ہوا مطلب میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس تائم میرے دماغ میں گرو جی نہیں چل رہے تھے بھو لیرکس سونگ وہ میوزک آواز سنگر کی وہ سب چیزوں کے وجہ سے میں کنیک کر پاری تھی اس بھجن سے اور آپ اور آپ مانو کہ میں کوئی فیس بک پہ کوئی پیج فالو نے کیا تھا پر مجھے فیس بک پہ بہت سارے گرو جی کی پوست دکھ نے لگے تھے جس میں لوگوں نے نیچے لکھا ہوتا تا جی گرو جی شکران گرو جی تو جب انسان کے پاس کوئی ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے تو وہ سوچتا کہ جو میرے پاس ہے مطلب ایک ہی راستہ تو میں وہی بس اپنا ہوں تو پھر وہی میں نے بھی یہی کرنا سٹارٹ کر دیا میں جب بھی گرو جی کا پوست دیکھتی یا کوئی بھوک جی کا دیکھتی تھی تو میجر لی مجھے گرو جی دیکھتے تھے فیس بک پر اس ٹائم تو میں بس کمنٹ کر رہی تھی جی گرو جی مجھے ان کی کوئی ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا بس اتنا پتا تھا کہ کئی لوگ ہیں جن کے گھروں میں باہر کئی شاپ میں ان بیراج مان ہوتے ہوں تو پھر یہ میں کرتی تھی فیس بک پہ لگتی تھی اور ایسے کرتے کرتے جو بھی ہمارے دس بارہ دن بید گئے اور فائنلی ڈاکٹرز جو پہلے بولتے تھی کہ کھرٹیکل کنڈیشن ہے پھر فائنلی انہوں نے بولنا سٹارٹ کرا کہ سٹویشن تھوڑی سٹیبل ہے اور بس پھر تین چار دن بات جب انہوں نے بولا سٹارٹ کے پھر تین چار دن بات پاپا میرے ڈاڈ وہ ہسپیٹل سے ڈسچارج ہوگی اور گھر آگئے بس گھر آئی شاہر تین چار دن ہی ہوئے تھے تو ان کو ایک باری ان دنوں میں فوٹوگراف تھی ہمارے گھر میں گھنیش جی کی اور اس میں گرو جی دکھے تو پاپا نے بولا ہم نے بات کو زیادہ گوھر نہیں فرمایا ٹھیک ہے آپ کو لگ ہوگا میبھی آپ نے کہیں فوٹو دیکھی ہوگی فیس بک پہ کہیں بھی تو آپ کو گرو جی کی ہوگی بس ایک ایمیج سی بن رہی ہوگی اور کچھ نہیں بس یہی بات ختم ہوگئی اور اس کے بعد ہم سب اور اپنی لائف میں کرنے لگ گئے تو ایسے کرتے کرتے تھوڑا ٹائم بیتا گیا اور اب وہ پاپا کے تب ہے ٹھیک ہوئی تو ہم تو ہیں انسان ہی اب پھر ہمارے میں وہ ہمارے مائن میں وہ ٹینشن کی یہ جو لیگل کیس چل رہا تھا کہ کیسے فری ہوں گے ہم یہ سب چیزیں روز ہی چلتی تھی تو وہ بھی ایک سٹریس تھا لائف میں پھر اس کے بعد مجھے ایسا ہونے لگ دیئے تیرے میرا شیف جی کی ڈوبار کنیکشن بن لگ میں بچپن سہی مطلب بیسے سب بھگوان جی کو مانتی ہو لیکن من میں کہ جانا ہوتا تو میں جیسے سنتوشی ماتر مندر جاتی تھی زیادہ اور گردوارے میرا جانا زیادہ ہوتا تھا تو میں ان کی ٹو ورز زیادہ ہی میں انکلائن رہتا تھا میرا شیف جی کی ٹو ورز اتنا مطلب سوری بٹ اتنا نہیں رہا میرا نہ میں مندر کے فاس رکھے ہیں ریگلر میں شاید ایک یا دو بار ہی رکھے ہوں گے لائف میں میں کچھ خاص وہ نہیں کیا کچھ شیف جی کے لیے تو اس کے بعد پھر بٹ میں مجھے اپنے ہاں ہوا کہ شیف جی کی ٹو ورز تھوڑا تھوڑا انکلینیشن ہو رہا ہے جیسے میں اپنے امیزون پہ میں نے آرڈ کر لیے شیف لنگ اور اپنے گھر کے باہر پلانٹ میں بالکنی میں شیف لنگ جی شیف لنگ کو مطلب ستھاپت کیا پھر دیوالی کی ٹائم رنگولی بنتے تو میں رنگولی میں جیسے ہم میں یوشلی پی کھوک یا ڈیفرن ڈیزائن بناتی ہوں یا سواستک بنا لیتی ہو لیکن اس بار مجھ اتنا من کرا کہ میں اوم بنا ہوں مطلب میں آپ کہنا چاہتے میرا اوم شیف جی ان شیف جی چیز ہوں میرا بہت اپنی گراویٹیشنل پل سا ہو رہا تھا پھر اس کے بعد ساون کا مہین آیا ساون سوری اس کے بعد نہیں دیوالی ساون کا مہین اس سال جیسے ساون کا مہین آیا تو ساون کے مہین کی ٹائم مجھے یاد ہے گرو جی نے مجھے فرس ٹائم ڈریم درشن دی ہے اور مجھے بہت سیریس لوگ دے رہے تھے مجھے فیس بھی یاد ہے ان کے ایکس پریشنز اور ان کے فیس پہ چمک سی تھی تو بس سیریس لوگ تھی مجھے اتنا اوور آل اک امپریشن بنتا ہے تو ہی وز این سیریس لوگ بس اتنا مجھے یاد ہے پھر میں اٹھی اور میں اس ڈریم کو کوئی بہت سیریس لی نہیں لیا تب کے ٹائم تب مجھے لگا شاید میں کوئی فیس بک پہ یا کئی دیکھ جاتے اس لئے وہ ایک ان کانشیس لی مائن میں ہوتے نا تو اس لئے وہ ڈریم جا رہے تھے مندل میں شب جی کی مورتی تھی اور شب جی کی مورتی گرو جی میں بدلتی واپس شب جی میں بدل جاتی ایسے ہوتا گیا تو پھر میری ممی بولتی گرو جی اور شب جی ایک ہی ہیں تو یہ سنگل جی یہ میسج مجھے گرو جی نے دیا دیم کے تھو مطلب میں پہلی بار گرو جی کو اگنور کیا پھر مجھے یہ ڈریم آیا اور مجھے ایک میسج ملا یہ والا تو میں کوئی ریسورج تو کری نہیں تھی بات مجھے خودی یہ چیز پتہ چلی دریم کے تو گرو جی نے ہی آکے میسج دیا پھر اس کے بعد پھر ایسے رنگولی بنائے اوم اور لوتس والی دیوالی ختم ہو شاید دس بندر دن ہو گے اور میں نے واتس اپنی ایک کزن سسٹر کا دیکھا تھا انہوں نے سٹیٹس ڈالا تھا جن ان کے گھر میں گرو جی کا ستسانگ گوا تھا تو انہوں نے گرو جی کا دربار کی پکچر ڈالی تھی تو کیونکہ میں اس ٹائم مجھے پروبلم میں تھی جہاں بھی کئی بھی جا رہے تو ہم لکھ دیتے کہ پری فور می تو میں بھی اس لگتے کہ می لیے پری کرنا تو انہوں نے بس بولا ہاں بلکل اور ایسے کر کے بس میں اپنا میسیج بند کیا فون بن کیا اور میں لیٹ گئی رات کا ٹائم تھا آٹ سال آٹ نو بجے کا ٹائم تھا زیادہ لیٹ نہیں تو بس میں لیٹ گئی تھی تو جہاں میں لیٹی تھی پیلو پاس میری ممی کی چونی پڑی تھی اور چونی میں لوتس بنے ہوئے سارے تو سنگر جی آپ یقین نہیں کروگے پر اس لوتس میں سے اچانک سے ایک کچھ نکلا اور وہ لائٹ سی بن کے وہ گرو جی کا فیس بن گیا اور اس فیس کے آس پر اتنی زیادہ بلو وائٹ یلو پنکش پوپلش کلر کی ایسے لائٹ سی تھی بہت زیادہ تو میں اف کورس اگر بہت اگر کوئی کوئی ایسی پار جو اپنے کوئی درشن دکھا رہی تو بلکل میں سن ہو گئی تھی اس تائم میں کوئی وارڈ ہی نہیں تھے میرے پاس کچھ کوئی ایکشن نہیں کری تھی میں نہ ہل پاری تھی بس میں ایک ٹک دیکھ رہی تھی اور میری بوڈی پوری ہیٹ اپ ہو گئی تھی اور میری ایسے لگا کہ وہ لائٹ کے اندر میں بھی آ گئی ہوں تو اس کے بعد میں نے ان کو دیکھ رہی تھی پھر پتہ نہیں تھوڑا سا میں اپنے ہوش میں آئی کچھ سیکن کے لیے اور میرے بس بولا کہ اگر آپ ہو تو آپ مجھے بلیس کرو اور اگز 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 اسی ٹائم انہوں نے اپنی آنکھ میں سے ایسے بہت تیز کی لائٹ فلیش کری اور میری بلکل اوپر اسے لائٹ آنے لگ گئی تو میں تو کچھ سیکنڈ کے لیے تو میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا دی تھی یہ ہو کیا رہے میرے ساتھ کیونکہ اتنی اتنی سم لیول تک میں کبھی سپیریچولی تو میں پہنچی نہیں تھی مجھے لگتا ہے نہ میں کوئی میڈیٹیشن کرتی تھی نہ میں کچھ شنو بہت میں نے بہت تپسیہ کری ہو یا ایسا تو کچھ کیا بہت پاٹ پوجا کری ایسا کچھ بھی نہیں تھا پھر میں گھبرا گئی میں بس گھبرا گئی میں اس روم سے باہر چلی گئی اور میں نے مم کو بتایا کہ یہ مجھے ایسے اب ہی دکھے مجھے تو وہ تھوڑی سپرائز ہوئی پھر بس ہمیں یہ لگا ٹھیک ہے گھرو جی کوئی مطلب ہے اب تھوڑا سپر من میں آرے لگے کہ ہاں کچھ ہے کچھ تو ہو رہا ہے لائف میں بس ایسے پھر اوکٹوبر نیویمبر کی بات ہے اس کے کچھ ٹائم بات پھر ہم ساری اس کے بات پھر ہم میں نے اپنی کازندی کو بتایا جو جب ہم میرے پاپا ہوسپیٹل آئیز تھے تو انہوں نے گرو جی کے کوئی ستسنگ میں جا کے اس ٹائم ارداس کی تھی کہ جب میرے پاپا ٹھیک ہو جائیں گے تو گرو جی مندر لے کے آئیں گے تو پھر ہم نے کہا ہم جائیں گے اور میرے پیدی کو یہ سب بتایا پاگل تھوڑی تو نہیں ہو گئی کیونکہ میں ایسے کوئی بہت بھکتی میں لین تو کبھی ہو ہی نہیں بٹ ایسے کیوں ہو رہا ہے جیسی میں نے کو بتایا she said wow you're so blessed تو میں کہ اچھا مطلب you're blessed میں اس چیز کی value سمجھ نہیں پا رہی تھی پھر اس کے بعد پھر invite پاس ہوتا ہے وہ نہیں بن پایا گرو جی بڑے مندھے کیونکہ کووڈ ٹائم میں پاس بنتے تھے پھر اس کے پر ایک اور پاری وہ slot open ہوا کچھ ٹائم کے لئے اور پھر ہم نے بک کیا تمہارا 4 دیسیمبر کو 4 دیسیمبر 2021 کو جانا ہوا تو وہ ہم میں باہر آکے بولی مجھے بلکل گرو دوارے جیسا لگا تو اس کے بعد پھر میں واپس آئی گھر گھر واپس آکے مجھے نے ایک الگ سا گرو جی کی ٹورز ہونے لگے مجھے ہر جگہ گرو جی دیکھنے لگے مطلب ایک کو ایسا لگا گرو جی سچ میں میرے ساتھ ہی واپس آئے اتنا ایک سٹرونگ سا اور میرے آس پاس تھا ایسا لگتا تھا بس میں بار بار رو ہی جاؤں رو ہی جاؤں میرے ساتھ دن روتے ہوئے گئے میں بار بار روتی رہی میرے ساتھ ہو کیا رہے مطلب مجھے گرو جی کی بہت اٹریکشن ہو رہی تھی گرو جی کون ہے مجھ ان کے لئے مس ہو رہی تھی جیسے ایک لور فیلنگ تو میں ان کو مس کر رہی تھی ان سے ملنا چاہتی تھی تو پھر اس چکر میں مجھے یوٹیوب پہ سوچ کرنا سٹارٹ کر دیا گرو جی کے بارے میں اور پھر مجھے ستھ ستھ سنگز کا پتہ چلا اور بہت سارے ایسے ان پہ رسوج کری ان کی آواز سننے کا مجھے اتنا من کرتا تھا میں وہ گرو جی کی اوڈ ویڈیوز کھول کے بیچ جاتی تھی اور ان کی آواز سنتی تھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا مجھے مطلب میں کو گیا تھا کہ یہ میرے ساتھ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا بہت بیوٹیفل لگ رہا تھا اور بٹ میرے آنسو ہی نہیں نکل آنسو نکل نہیں رک رہے تھے لگ آتار آنسو بہے جا رہے ہیں میں کیا کر وں اور اس کے بعد مجھے اتنے گرو جی درجن دے رہے میں نے بولا گرو جی جی سب لوگ آپ کے میں نے عورتیں دیکھیں جو ان کی پیر دباری گرو جی آپ مجھے بھی موقع دو اور گرو جی مجھے اپنی آنکھ کھولی آنکھوں میں وزن دے رہے آنکھ بند بھی نہیں کری کھولی آنکھ میں مجھے وزن دے رہے وہ اور نیچے وہ بیٹھے ہوئے اور نیچے ان کے تین چار عورتیں ایسے پیار دباری ہیں ان کے میں اور میرے اپنی آنکھوں کے سامنے گرو جی کو شیب جی میں بدلتے دیکھا ایسے 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 ہوتے گئے ہوتے گئے ایک دو مہینے ایسے لگا چلتا رہا پھر اس کے بعد لیکن دیکھو پرابلم تو وہ لائف میں ٹھیک ہے مدب کچھ دن ایسے لگتے تھے کہ ہاں اب میرے کو پھر ایک مومنٹ کے بعد سمجھ آ گیا کہ ہاں اب ایک ہے شکتی جو میرے ساتھ ہے گرو جی ہے میرے ساتھ پھر میرے مو سے جائے گرو جی نکلتا نہیں تھا جیسے کوئی جیسے میں ستنگ جانا سٹارٹ کر دیا تھا وہاں بولتے تھے جائے گرو جی پھر میرے مو سے جائے گرو جی نکلتا نہیں تھا پھر دیرے دیرے مو سے وہ نکلنا سٹارٹ ہو گیا اور اس کے بعد پھر بس ایسی کرتے کرتے چیزیں ایسے ٹھیک نہیں تھی لیکن پھر بھی بہت ٹھیک لگنے لگی اور اس کے بعد ہماری گھر میں سب کو جو ایک ٹینشن لگی رہتی تھی وہ پتہ نہیں ماجیک ایسا ہو گیا کہ سارے اپنی لائف میں فوکس ہو گئی اور وہ اس پرابلم کو اتنا بڑا نہیں دیکھتے تھے مطلب وہ ٹھیک ہے چل رہا ہے وہ ٹھیک ہو جگہ اپنے آپ ایسا ہو گیا تھا لیکن ہاں کچھ ایسے دن ہوتے تھے جس دن ہوتی تینشن ہوتی تھی لگتا کہ اب نہیں ہو پائے گرو جی اب نہیں ہو پائے گا یہ بہت ہو گیا ٹھیک ایسے آتی تھے وہ دن پائے اور نہ ہمارے گھر پہ آ سکے دینے کے لیے بیچ میں ہسپیٹلائز ہو گئی اور بیچ میں ایسے سٹویشن ہوتی کہ ہاں جاؤں گی جاؤں گی بڑ جا ہی نہیں پائی ٹھیک ہے اور ایسے کرتے کہ بہت مہینے ہو گئے پھر فائنلی اور ہاں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی کہ بلاک وائٹ جن جو سوروپ ہے سب ان کو راک سٹار بولتے ہیں سوروپ لیکن میں ہمیشہ بولتی ہوں میرے جج ہیں وہ مجھے پتا تھا کہ جیسی ہی وہ آئیں گے وہ میری لائف میں جج بن کی آئیں گے مط میرے گھر پہ ہمارے میں انہیں دیری کے گھر میں گرو جی ست سنگ تھا ہم گئے تھے اور وہ گرو جی کا سوروپ راک سٹار والا جو میرے جج صاحب والا جو والا سوروپ جو تھا تو وہ تھا ہم پہ اور جب ست سنگ ختم ہوا تو پھر ہم گرو جی کے اس پر روپ کو بلائک وائٹ والے سوروپ کو ہم لے آئے تھے سنگ جی جان 2023 میں آیا اور فب 2023 میں میرا لیگل کیس سوال پو گیا جی گرو جی اور ایک اور بات جیسے میری موم بہت پریشان ہو رہی تھی میں تو پھر بھی چلو نہیں مانگتی تھی گرو جی سے کوشش تو یہی کرتی ہوں 99 personal time بس ان کی بلیس ان کی پریزنس ابھی کبھی مانگ لیتی ہوں تو ویسے پھر اس کے بعد کیا ہوا تو جب ہماری ڈیٹ تھی فیب میں تو اس سے ایک دن پہلے میری ممہ نے بولا کہ گرو جی کے صور روپ کو دیکھتی ہو ہے کہ اب آپ جج کے زبان پہ ویراج مان ہو اور آپ کچھ کرو کچھ کرتے کیوں نہیں ایسی ان کو بولا اور اس دن رات کو مجھے گرو جی سپنے میں آئے اگلے دن ہم پہنی پتا تھا کچھ ہونا نہیں ہم چلے گئے بس ایک اٹینڈنس ما کرنے گئے مہا پر جج تو مطلب ان کو ڈانٹا بہت اور مطلب شی انڈسٹوڈ وہ سمجھی چیزیں اور انہوں نے ایسے بھی بولا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری بیٹی آئی ہے میرے پاس تو یہ ایسے کون کر سکتے ایسے تو گرو جی کر سکتے نا تو بس پھر ہمارا ریزول ہو گیا اور ہم اس پروبلم سے فری ہو گیا یہ میری لائف کا بہت بڑا ستسنگ ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا ستسنگ رکھا تھا گھر پہ تو گرو جی انوائیٹیڈ تھے تو میں نے سوچا کہ مجھے سانڈوچ بنانے کا سانڈوچ کا مجھا لگتا ہے تو پھر میں نے سانڈوچ بناوں گے پرشاد اور باقی چیز آپ سے دیکھ لینا تو سانڈوچ کے لیے سے میری موم نے بولا کی نہیں بہت ساری پرشاد ہو گئے تو بہت ہیوی ہو جائے سانڈوچ کے لیے تو رہنج دے تو میں نے بہت ٹوٹے من سے مان گئی میں ان کی باد اس کے بعد لیکن گرو جی کو پتا تھا کہ میرا من تھا تو گرو جی میٹ شوار کی سانڈوچ آئی گھر پہ کیسے میری فرینٹ آئی تھی تو وہ اس نے گھر سے ہی ہمارے گھر سے کیا تو کیک آ گیا لیکن اس کے ساتھ نے ایک اور باکس آیا تھا چھوٹا سا تو وہ باکس اوپن جیسے دیکھا کہ یہ کیسے آرڈر ہو گیا لیٹ می چیک می کو اس نے آرڈر سامری دیکھی آئی اس نے دیکھ اس میں تو میں نے صرف کی آرڈر کی ہے باکس پاس بل ہے تو یہ پاس بل اس لیے کیونکہ گرو جی نے کرا آیا گرو جی نے ہمارے لیے سانڈوچ آرڈر کرا آیا تو سانگر جی یہ ایک گرو جی یہ ایک بتائی چیز کہ میں بڑی چیزیں تو کرتا ہی کرتا ہوں کیونکہ جو لوگ ہیں وہ گرو جی کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری بڑی problems بڑے کشت ہمارے اس کا نیوارن کر دو بٹ گرو جی بڑے کشت ہمارے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہماری day to day life چیزوں کا خیال رکھتے ہیں ایسے کون ہی کرتے ہیں ایسے کون ہی کرتے ہیں اب اسی لیے مجھے زیادہ تینشن ہی نہیں ہوتی میں یہ ہوں کہ بلکل ہنڈرڈ پرسن میں کو تینشن نہیں کبھی کبھی کچ دن ہوتا جو بہت زیادہ لگتا ہے بٹ اوور آل میں کو لگتا کہ گرو جی وہ سب دیکھ لیں گے اگر کسی چیز جواب نہ دے رہے ہو تو گرو جی اس پر جواب کر رہے آدھ گرو جی موسٹ آف چیز جواب جواب دے دیں گے آپ کو ایک دن میں ایک گھنٹے میں چار گھنٹے میں دو دن میں ہفتے میں جواب دے دیں گے پر جب گرو جی جواب لمبے ٹائم سے نہیں دے رہو نا بار بار اس چیز کا جواب مانگ رہے ہو تو گرو جی کچھ بہت اچھا کرنے والے ہیں تو بس میں یہ ہی کہنا چاہوں گے کہ آپ اگر جو بھی سنگت میرا ستسنگ سن رہی ہے آئی ہوپ آپ کو میری کوئی میری جو ستسنگ میں کچھ جواب ملا ہو جو بھی آپ کی لائف میں چل رہا ہے اور اگر آپ کا من ڈگ مگ رہا ہو یا گرو جی پر اسے وشوا سگر تھوڑا سا بھی ہل رہ ہو تو میں بس یہ کہوں گی hold on گرو جی سب ٹھیک کر دیں گے thank you میرا اتنا لمبا ستسنگ سننے کے لئے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی جو جو میری لائف میں انس تنس ہوئے ہیں گرو جی ریلیٹیڈ وہ میں شیئر کر وں اور ہاں کچھ ہے جو میں نہیں شیئر کر پائی میبی نیکس ٹائم تب تک جی گرو جی شکران گرو جی thank you